اگر آپ گھر میں پیڑ پودے اور سبزیاں اگانے کے شوکین ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سبزی بزار سے نہ کھری دیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا سب سے پہلے کیونکہ آپ پوچھنے والے ہو لوکیشن کیا ہے یہ لوکیشن ہے کنجوانی سے جب اندر آتے ہو آپ رنجیت کالیج بی ایڈ کالیجے بلکل ساتھ یہ ایک بڑا جگہ ان لوگوں نے لی ہے یہاں یہ آپ کو یہ سرویس دینے والے ہیں یہاں آپ کو کیا کیا ملے گا یہاں آپ کو گھر میں پودا اگانے تھے لے کر اس کا پھل تک ہر ایک چیز آپ کو پروائیڈ کروائی جائے گی یاد رکھئے گا یہ ویڈیو ہم نے پہلے بھی کیا تھا اربن فارمنگ کے نام پر اوماہا سلوشن پرائیوٹ لیمٹیڈ کے نام پر جو لوگ گھر آتے ہیں آپ کے گھر آپ کے روف کو ہی گارڈن بنا دیتے ہیں لیکن یہ ایک سٹیپ اور آگے نکل گئے اگر آپ چاہتے ہو خود محنت کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کے پاس سامان نہیں ہے مٹی کہاں سے لائیں گملا کہاں سے لگائیں گرو بیک کہاں سے لائیں اور بہت سے لوگ آن لائن اس کو آرڈر کرتے ہیں بڑے ہی کم ریٹوں میں بڑے ہی سستہ آپ گھر میں سبجی اگا سکتے ہو اس کے لئے آپ کو مٹی کی ضرورت نہیں ہے بھی مٹی تو ختم ہی ہوگی سب کنکریٹ کر دیا ہم نے مٹی کی ضرورت نہیں ہے کچھ نام انہوں نے بتایا ہے آپ اس سے واقف ہوں گے کوکو پٹ گروئنگ بیگ اور ایک نام انہوں نے اور بتایا تھا ورمی کمپوزٹ اس کو مکس کرو اور بڑے ہی کم سمیں میں آپ سبزی کا اور اپنے گھروں میں فول پتی اگا سکتے ہو پہلے ہی ان تصویروں کو دیکھ لو یہ جو تصویریں ہیں یہ جو گملے ہیں بڑے ہی کم ریٹ میں جو آپ کے گلی محلے میں آن لائن جو آپ دیکھتے ہو اس سے بھی کم ریٹ میں یہ سب میں آپ کو دکھانے والا ہوں گروئنگ بیگ سے لے کر ڈیٹیل میں میں اس پورے ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آئیے ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور شروع سے شروع کرتے ہیں یہ ایک ورٹیکل بول ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بزنس ٹائکون کے گھر میں لیکن آپ کے گھر میں یہ ہو سکتی ہے میرے ساتھ یہ لوگ ہیں جو یہ پوسیبل کر دیں گے پاجی آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام سکھپریت ہے آپ کا نام کیا سر میرا نام دپندر سنگھ دپندر یہی دو لوگ ذمہ دار ہوں گے آپ کے گھر میں سبزیاں ہوگانے سے لے کر پودا فول جو بھی آپ کو ہوگانا ہے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے سر یہ ورٹیکل وال ہے جیسے نا آج کا لوگ اپنے والز گرین چاہتے ہیں پینٹ دیکھ دے کے تانگ آ چکے ہیں یا کوئی اپنا ایریا ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں فریم بنا کے لوہے کا یا والز پر لگانا چاہتے ہیں تو ہم پورا یہ پتنی بیوٹی فل وال لگا کے ان کو دے دیتے ہیں سب سے اب امپورٹنٹ یہ سب کچھ لگا کے دے گو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم پانی کا بھی ڈرپ ڈرگیشن لگا کے دیں گے پوٹس لگا کے دیں گے ان کے گھرہ کے فٹ کر کے سب کچھ کر کے جائیں گے ایک آخری سوال اس میں یہی سب لگتا ہے یا کچھ مرز نہیں نہیں کافی پلانٹس لگتا ہے ریکٹینگل جو بھی چاہیز ہو آپ جو بھی چاہے اس کا ریٹ کیا ہے با جی یہ جو اتنا فریم ہے یہ مارا یہ بیس سے پچیس ہزار کے آس پاس یہ آ جاتا ہے یہ کیسے اس کو ڈسکرائب کرتا ہے اس میں تین پوٹس ہوتے ہیں ایک فریم ہوتا ہے اس کی ریٹ رہتی ہے فائیو ٹوئنٹی پر پینل تین جو گملے ہیں تین گملوں کے آسان باشا میں ایک دو تین بلکل سب یہ تین گملوں کا ریٹ فائیو ٹوئنٹی انکلوڈنگ ایبریتنگ انکلوڈنگ ایبریتنگ وہ میں آسان باشا میں کہوں مٹی سے لے کر پودے تک پودے تک سب کچ بلکل سب کچ آگے بڑھتے ہیں صاحب دوسرا آپ کا تو آربن فارمنگ تو ہے یہ آپ گھر جا کر لوگوں میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو ان کے چھت کو جگہ نہیں ہے تو چھت میں ہی آپ ان کو فارمر بنا دیتے ہو بلکل بنا دیتے یہ جلدی پتا دو یہ روپٹ آ فارمی کا کنسپٹ ہے سر اس سے نہ چھت خراب ہوتا ہے ہمارا نہ ویٹ پڑتا ہے چھت پہ یہ سیون ٹائم لائٹر دن سوئل ہے مٹی سے مطلب ساز گنا اس میں مٹی نہیں ہوتی ہے مٹی نہیں ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس میں گرو میڈیا ہوتا ہے ہمارا آچھا تو یہ یہ آپ کے چھت سے اتنا انچہ رہے گا نہیں یہاں پہ تو دو انچ ہے ای shoot میں چینج ہوتا ہے پانی کی کوئی مجھے سیزل نہیں ہے سیزل آئی گے نہیں چینج اوپر ہیں کیا گیا اسے اس میں کچھ بھی اگا سکتے ہیں جو آپ نیچے اگا سکتے ہیں وہ اپر اگا سکتے ہیں تو زمین میں اگا سکتے ہیں جو زمین میں اگا سکتے ہیں وہ اپر اگا سکتے ہیں سبزی اطور ورم tac شمرمر کچھ بھی اگری جو بھی آپ کے اگا سکتی ہیں زمین میں وہ possible ہے شکریہ پاجی یہ بھی زبردست koncept تھا یہ آپ دیکھ لیجئے اس کے لیے آپ کی گلی میں لوگ آتے ہیں ریڈی لے کر مجھے یاد ہے وہ ٹرائی سیکل آتی ہے یا پھر آپ آن لین منگاتے ہو یا پٹیکولر شاپ پہ جا کر لٹ جاتے ہو وہاں پہ آپ ان کے ریڈ سن کر حیران ہو جاؤ گے اس گملے کو دیکھو میرے گھر میں بھی چھوٹا سا گارڈن ہے اس گملے کو دیکھو اس کا ہائٹ دیکھو اس کی چڑائی دیکھو اس کا پورا سائز دیکھو صاحب کتنے کا یہ یہ 1.40 کا ہے ہمارے باس جتنے گملے ہیں سارے ہول سل پرائز پہ ہیں یہ 1.40 کا ہے بالکل سر بلکل یہ لکھا ہوئے پیچھے لکھے ہوئے سب کے ریٹ لکھے ہیں اچھا اس پہ ریٹ لکھا یہ 1.40 کا ہے اس کا سائز کیا ہے باجی یہ بارا بائی 10 بارا بائی 10 یہ بہت بڑا سر یہ بڑا سستہ دے رہے ہیں آپ اور باقی اس کا اس کا ریٹ کیا ہے یہ 1.55 کا ریٹ ہے اس کا اور دیکھشے ہی کتنا پیارا پورٹ ہے اس کی کوالٹی ہر چیز بہت پیاری ہے بہت بڑی ہے صاحب یہ تو اس سے بڑا شہر یہ بڑا ہے اس کا ریٹ ہے یہ 48 اٹالین پورٹ بلکل سر یہ اٹالین سے بن کے آیا ہے نہیں سر یہ بنتے ہی پہ ہیں ان کے نام ایسے ہوتے ہیں کوالٹی باس ہی رہتی ہے ان کی مجھے لگتا آپ کے پاس یہ کلیکشن بہت زیادہ چھوٹا والا کتنے کا ہے یہ سر یہ صرف 45 روپیز سر یہ دو ڈائسوں کا ملتا ہے مارکیٹ نہیں سر یہ ہمارے پاس ہول سیل میں نے آپ کو بتایا ہول سیل ہے تو ہم 45 روپیز ہی دیتے ہیں اس کو 45 روپیز ہی جان سے سنیے گا اس لیے میں نے کہا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت سی انفرمیٹیو ہونے والی ہے اس کا ڈیزائن دیکھئے یہ کتنے کا باجی سر یہ 80 روپیز کا ہے اسی روپے گا بہت پیارا انڈور میں کوئی پلانٹس لگانے ہو کسی نے باہر لگانے ہو بہت یہ 80 روپے میں دے دو گے بلکل سر بلکل کیا بات ہے بھاجی یہ آپ کے پاس تو بہت زیادہ ورائٹی ہے اور بھی اور بھی ورائٹی ہے اور یہ سب ریٹ ایسے ہی ہیں بلکل نارمل ریٹ ہے بھائی اب یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہے سر یہ بھی پوٹس ہے یہ بھی پوٹس جو ہے یہ بھو یہ بھو یہ لانگ پوٹس ہے یہ کیا سر یہ 960 روپے بھو زیادہ پریمیم ہیں بہت زیادہ ان کا لائف سر کچھ نہیں ہوتا ان کو تین تین چار چار سال پانچ پانچ سال کچھ نہیں ہوتا پلانٹس نہیں ہوتا قوالٹی میں کوئی کمپروائز نہیں ہے یہ اس ایتی وہی سیم قوالٹی ہے جو ہم باہر بہت مہنگے ریٹوں پہ لیتے ہیں وہی قوالٹی ہے شکریہ بھاجی آپ بھاجی مجھے ان سے باہر نکلتے ہیں تھوڑا یہ کیا چیزیں آپ کے موسٹ آف دا کسٹمرز کافی لوگوں کو جمو میں پتا ہی نہیں ہے کہ یہ گرو بیکس بھی یہاں پر ملتے ہیں لوگ آن لائن مگاتے ہیں کوالٹی بہت چیپ ہوتی ہیں ان کی ہمارے پاس دونوں کوالٹی ہیں ہمارے پاس کسٹمر آئیں گے دونوں کوالٹیز کے پاس جو آن لائن مگاتے ہیں وہ کوالٹی بھی ہے اور جو ہم بیچنا چاہتے ہیں کسٹمر کو دینا چاہتے ہیں اچھی سے اچھی کوالٹی یہ سائز کیا ہے سر یہ دو فیٹ بے دو فیٹ ہوگا دو بھائے دو کھا کیا کوسٹ کرے گا یہ سر یہ کوسٹ کرے گا ٹو فوٹی کیا بات کرے ہو سر یہ ٹو فوٹی ہے دو سو چالیس رو پہ بلکل سر بلکل اس میں کیا کیا اگا سکتے ہیں یہ اس میں جو آپ کو آنا چاہیں جو آپ نورمل ایک مٹی میں اگا سکتے ہیں اس میں ڈال کے کیونکہ مٹی کو ڈیپ چاہیے چھینج سے ایک فیٹ کی یہ ایک فٹ ہوگا یہ ایک فٹ ہائی ٹیس کی آپ اس میں سب کچھ اکا سکتے ہیں اپنے گھر پہ تھوڑی پوٹی مرچیں لگا لیں تھوڑے پوٹے بینگن کے چار پانچ بودے لگانے ہو کسی نے ٹماتر لگانے ہو اس میں آرام سے لگا سکتے ہیں یہ آپ سائز دیکھ لو ہر سائز اپلپدہ ہے ان کے پاس یہ گول بھی ہیں سرکل میں بھی ہیں ایک سر یہ تو گروئی میک ہوگی اس میں ڈالنا کیا آپ مٹی کہاں سے لائیں گے سر مارے پاس دو ٹیپ کی مٹی ہے ایک ہے جس میں مطلب اچھی گروتھ ملے گی میں بولوں کہ جلدی پلانٹ گرو کرے گا اچھی طرح سے گرو کرے گا وہ بھی ہے مارے پاس دوسری ہے جس میں تھوڑا سا ٹائم لگائے گا وہ بات ہے آپ کی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک امیر کا بچہ ہے ایک گریب کا بچہ ہے امیر کے بچے کی تھوڑی اس کو نیوٹرینٹ زیادہ ملتا ہے تو وہ تھوڑا ہیلڈی ہوتا ہے جو گریب کا بچہ ہوتا ہے بچہ تو وہ بندہ تو وہ بھی ہوتا ہے انسان تو وہ بھی ہوتا ہے مگر اس کی تھوڑی نیوٹریشیس ویلیو اس میں بچارے میں کم ہوتی ہے مجھے میں نے یہ بیگ لے لیا مجھے لگتا ہے کم سے کم دو فٹ ہائٹ ہوگی دو فٹ ہائٹ ہے اور چڑائی بھی مجھے لگتا ہے اس کا سرکل بھی دو گڈایا ہوگا دو ڈائی میٹ رہا ہے یہ اب آپ مجھے ہی بتاؤ کہ اس میں کتنی مٹی پڑے گی یہ اچھے یہ ہے یہ اس میں پڑے گا یہ کوکوپٹ ہے یہ کوکوپٹ ہے اس میں کتنی کوکوپٹ جائے گی یہ ایک برک ہے جو 20 سے 25 کلو بنے گی جب ہم اس کو پانی میں ڈالیں گے یہ ایک برک میں یہ بڑ جائے گا پورا اس کا مطلب یہ ہوگا یہ میں نے اس میں ڈالا اس کو گھیلا کیا یہ یہاں تک آ گیا بلکو یہاں تک آ گیا اس میں کچھ اور مکس کرنے اس میں برمی کمبوش مکس کریں گے تھوڑا سا نیوٹرینٹ ایڈ کریں گے اس پہ تو پلانٹ کی گروہ بہت اچھی آئے گی اس کیا کوسٹ کیا بتایا آپ نے 200 اس کا کوسٹ لگ ہے یہاں پہ لکھا ہوگا یہ 285 285 اور یہ کتنے کا برک یہ اپراوک پورا برک آپ کو پڑے گا 185 کیا بات کر رہے ہو 280 کا میں نے یہ لیا 130 کا یہ بر گیا پورا پلانٹ لگایا تو میرے فال آ گیا بلکل سر آپ کے فال آ گیا اس میں تھوڑا سام نیوٹریشن ایڈ کریں گے وہ 20-30 روپے کا اور ایڈ آن ہوگا نیوٹریشن تو جو بھی آپ گروہد کریں گے جو جیز آپ لگا اس میں نیمبو کے پیر لگا سکتے ہو سنترے کا کچھ بھی بڑے پیر لگا سکتے ہو اس کی لائف ساٹھ سے آٹھ سال دس سال تک کی لائف ہے دس سال اس بیگ کو کچھ نہیں ہوگا اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کو کیا برمی سیل کو نہیں اس کو نہیں ضرورت ہے اس میں نیوٹریشن ایڈ ہوں گے جیسے ہم مٹی میں نارمل ہی کرتے ہیں اس کو ایسے ایڈ کریں گے میں نے بولا کہ یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے یہ چھوٹا بیگ ہے اس سے اس میں اس کا آدھا ہی بڑے گا بلکل اس میں اس کا آدھا ہی بڑے گا میں نے کہا نا کہ جیسے یہ کوکو پیٹ ہے یہ چیزیں ورمی کولائیڈ ورمی کمپوز اس میں آپ کیا ایڈ کرتے ہو ہم ورمی کمپوز ایڈ کر سکتے ہیں وہ کہاں پہ ہے یہ آپ تصویریں دیان سے دیکھئے یہ سب بھی ان کے پاس ہے میں یہ سب کچھ دس بارہ منٹ کی ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا لیکن یہ کمال کا ہے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں میں بتاتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں ہم فش کی دکان پہ جاتے ہیں وہ تھرموں کول لیتے ہیں جسے فش پیک ہو کے آتی ہے اس میں ہوں گاتے ہیں اس کی لائف کتنی ہوتی ہے وہ دیتا ہے ہمیں ستر اسی سو روپے کا اور اس کی لائف ہوتی ہے دو مہینے تین مہینے اور آپ کا فل بھی صحیح نہیں آئے گا سات سے آٹھ سال اس کی لائف ہے قیمت دو ڈائی سو تین سو روپے کے اندر سر اس میں اس برمی سیل میں کیا ایڈ کریں گے اور اس میں ہم برمی کمپوزٹ ایڈ کریں گے برمی کمپوزٹ یہ دیکھئے یہ برمی کمپوزٹ ہے یہ ہمارا کوکوپیٹ آئے گا یہ برمی کمپوزٹ ہم ایڈ کرتے ہیں ایک برک میں کتنا ایڈ ہوگا یہ سر یہ اپروکسی میٹ اگر آپ ایڈ کرنا چاہیے دو سی تین چار کلو تو وہ دو تین چار کلو کتنے کا آئے گا چھتیس روپے کا بارہ روپے کے جی ہے یعنی کہ تین کلو لیں گے تو ایک پورے بیگ میں چھتی روپے کا یہ آیا آپ کا ایک سو پینٹیس روپے کی یہ آگئی اور دو دائچ سو تین سو روپے کا آپ کا بیگ آگئی یعنی کہ ٹوٹل چار پانچ چھاڑے پانچ سو روپے میں پورا سیٹ اپ کر دیا نہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈرم لے کے آتے ہیں پھر ڈرم کو کاٹتے ہیں یارہ یارہ سوکو تو اکیلہ ڈرم ہی آتا ہے اور اس کا ویٹ اتنا جادہ ہو جائے گا کہ آپ ایک پر رکھ دیا اٹھا بھی نہیں پاؤ گے یہ لائٹ ویٹ ہے بات سمجھ آگئی آپ کی اس میں کچھ اور نیوٹریشن بھی ایڈ کرتے ہیں کچھ اور نیوٹریشن ایڈ کرتے ہیں جیسے یہ مارا ہے ورمی کولائٹ یہ لائوہ کا ایش ہوتا ہے لائوہ کا ایش اس میں بھی نیوٹریشنس ہوتا ہے یہ بہت یہ کہہ سکتے ہیں چٹان کو توڑا گیا ہے ہاں لائوہ جو لائوہ ہے لائوہ ہی ہوتا ہے اچھا وہ جب تھنڈا ہو جاتا ہے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے تو یہ کتنا ایڈ کرتے ہیں ایک بیگ میں یہ تو ہم اپنے پریمیر والے جوہار میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ایڈ اس میں آلریڈی ایڈ ہوتا ہے یہ جیسے ہوتا ہے یہ جیسے ہوتا ہے یہ بھی 35 روپیز پر کے جی ہے تو ایک بیگ میں کتنا پڑے گا یہ اس کی ریشو ہوتی ہے پرکسائیب ریشو ہوتی ہے سارے کمپوننٹ جب مکس ہوتے ہیں اس پر ڈپین کرتی ہے کتنی ریشو ہوتی ہے یہ دو ڈائی کلو ہاں اتنی ہے اپراکس کیا پڑی ہے با جی یہ کنسپٹ کوئی اور لا رہا ہے جمعوں میں یا آپ لوگ ہی کر رہے ہیں یہ فیلال ہم ہی لے کے آئے ہیں تو یہ کیونکہ ایک ایگرو ہم نے اپنا گو ڈاؤن رکھا ہے جس میں ایگرو کسٹمبرز کو کیا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بتایا کوکوپیٹ لوگ لیتے تھے 3-4-4 روپی کی ایک برک لے رہے ہیں 5-500 کی برک لے رہے ہیں ایمازون وہاں سے اس سے پلیٹ فارم سے ہمارے یہاں پر ان کو سامنے مل رہی ہے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے 130-135 روپی میں مل رہی ہے ان کو وہ چیزیں ہیں ہم نے ایک کنسپٹ کیا کہ لوگوں کو آن لائن جانا پڑتا تھا ایگرو چیزیں لینے کے لیے ایگرو چیزیں کہیں نہیں مل رہی تھی نرسیز میں مل رہا تھا پلانٹس مل رہا تھا گینی چونی چیزیں ملتی تھی ہم نے ان کی اربن کے لیے ہر چیز یہاں پر رکھی ہوئی ہے آپ نے سٹارٹنگ میں دکھایا روپٹاو فارمنگ کٹ ہم اس کا وہ بنا کے ان کے گھر پہ دے سکتے ہیں پورا آ کے جیسے ہم نے پہلے بھی کبھی پتایا ہوا ہے آپ کو کہ اس میں پورا کٹ لگا کے اربن فارمنگ کی پورا سیٹ اپ کر کے وہ ماری طرف سے ہی رہے گا ان کو پورا بنا کے اس میں ویجیٹیبلز گروہ کریں گے ہنڈر پرسنٹ آرگینک ویجیٹیبلز گروہ کریں گی اس میں ان کو پانی بھی آٹومیٹکلی چلے گا سب کچھ اور سیجل کی پرولم نہیں ہے ایک سٹرکچر بنے گا آئرن کا آئرن کے سٹرکچر میں بیگ رکھا جائے گا وہ بن جاتا ہے اور اس کے لئے ان کو یہاں آنا پڑے گا اس کے لئے آنا پڑے گا آنا پڑے گا آنا کہاں بے پاسی سر مارا ایڈریس ہے کنجوانی سے جو رستہ سوڑا بشنا والے سائیڈ جاتا ہے نیر جے کے پبلک سکول سے وہاں سے آکے جو آگے رنجید کالیج کے بلکل ساتھ ممارا گو ڈاؤن ہے امہا سلوشنز پریوری لیمٹیڈ کا گو ڈاؤن سر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں یہ دونوں لوگ اس کے رسپونسیبل ہیں بہت ہی بڑیا کام کر رہے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں اب آپ کے پاس زمین نہیں ہے جگہ نہیں ہے سب کنکریٹ ہو گیا چھوٹے چھوٹے گھلیوں میں ہم سمٹ کر رہے گئے ہیں چھوٹے گھروں میں پورا کنکریٹ کر دیا اس میں بھی آپ کو گھر کی سبزیزیں لوگ کھلا سکتے ہیں بازی کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ سر بس میں تو یہی کہتا ہوں ایک بار آؤ آکے خود فیل کرو کوالٹی فیل کرو جیسے آپ نے ہاتھ لگا کے کوالٹی چیک کری اب بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پر کہتے ہیں جی آن لائن کچھ چیز سستی مل رہی ہے ابھی تو ہوئے نہیں ہے ایمازون ابھی بھی آپ کھول کے چیک کرو گے کوکو پیٹ کا ریٹ آتا ہے وہاں سے ساڑھے تین سو سے لے کے پانچ سو کی برک جو ہمارے پاس سے ایک سو پینٹیس روپے کی جو آن لائن آپ کو ساڑھے تین سو چار سو پانٹیس روپے کی مل رہی ہے آپ کے پاس ایک سو پینٹیس روپے کی ہے وہ پانچ کلو کی برک ہے جو اب اس کو پانی میں ڈال ہو گئے پورا ایک پورا گروئنگ بھر جائے گا اور اس سے بھی اچھی ایک اور بات ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس جو کوالٹی آتی ہے وہ بلکل پیوریس فارم میں کیونکہ ہم نے خود یوز کرنی ہوتی ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اربان فارمینگ سارا ہم یوز کرتے ہیں جو نارمل برک آپ مارکٹ سے لیتے ہو جب آپ اس پر پانی ڈالتے ہو وہ بنتی ہے بارہ سے تیرہ کلو ہماری والی برک بنے گی بیس سے پچیس کلو کی سوپا ب سوپا ب تصویریں مجھے لگتا ہے سب کچھ بیان کر گئی اب دیر کس بات کی اب دیر کس بات کی آپ یہاں پہ آئیں خود آ کر فیل کریں میں ہمیشہ اپنے ویڈیو میں کہتا ہوں ہمارا کام ہے آپ تک انفرمیشن پہنچانا اس کو تحقیقات کرنا یہاں ویزٹ کرنا ان لوگوں سے ملنا اس کے کوئی پیسے نہیں ہے تو دیر کس بات کا ہے دیئے گے کیپشن میں جو فون نمبر ہے اس پہ کال کیجئے اس ایڈرس پہ ویزٹ کیجئے اسی لئے ہم نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچایا ہے شبہم کمار کے ساتھ رواندر سنگھ دس ٹیٹ سینٹینیل کے لیے